اسلام علیکم و podob sólo notes to my channel today i will give you the review of the tax books top biology sind textbook board for the second year sind board نے second year کے لیے اپنی books کو update کیا ہے last year first year کی update ہو چکی تھی اور ابھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ second year کی book جو ہے وہ update کی ہے اور change کی ہے ساری بگز جو ہیں وہ پریویسٹی جو پہلے تھیں وہ کلر لیس تھیں اور اتنی زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹف نہیں تھیں کچھ کانٹنٹ کو انہوں نے جو ہے وہ کافی ریویو کیا ہے اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کانٹنٹس میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کو انہوں نے کافی چینج کیا ہے ایکچلی میرے اگر پوائنٹ اف یو سے دیکھا جائے تو انہوں نے جو ہے وہ چپٹرز کو دو پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا جیسے ہومیوسیس تھا تو پہلے ہومیوسیس کے چپٹر کے اندر جو ہے وہ آپ زولوجی بھی پڑھتے تھے یعنی کہ انیمل سے ریلیٹڈ ہومیوسیس پڑھتے تھے اور پھر آپ جو ہے وہ پلانٹ سے ریلیٹڈ ہومیوسیس پڑھتے تھے اسی طرح سپورٹ انڈ موومنٹ میں بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ پلانٹ کی سپورٹ انڈ موومنٹ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ زولوجی میں انیملز کی سپورٹ انڈ موومنٹ پڑھتے تھے لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ٹوٹلی جو ہے وہ چپٹرز پہلے ہالفلی ڈیوائٹ تھے اب انہوں نے ٹوٹلی بوتنی کے الگ کر دی ہیں چپٹرز اور زولوجی کے چپٹرز کو الگ کر دیا گیا ہے اب زالو جی کے لئے جو آپ کو شروع کے ساتھ چپٹرز نظر آ رہے ہیں ہومیو سیسے سپورٹ اینڈ مومنٹ نرویس کوارڈینیشن کیمیکل کوارڈینیشن انیمل بیہیویر ریپروڈکشن ڈبلپمنٹ ان ایجنگ دے آر ہول ہولی ریلیٹڈ ٹو دی انیملز یہ تقریبا سارے کے سارے جو ہیں وہ انیملز سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں بلکہ مجھے اب تھوڑا سا ایسا باٹنیس اگر میں کہوں تو انہوں نے جو ہے وہ بک کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیوائیڈ نہیں کیا دیکھیں اینیملز میں بھی چیزیں ہیں لیکن اب دیکھیں ریپروڈکشن جو ہے وہ پلانٹس کی بھی بہت میٹر کرتی ہے اور لیکن انہوں نے ریپروڈکشن میں پلانٹس کو بالکل نکال دیا اچھا خاصا ٹاپک انوالوڈ ہوتے تھے اسی طریقے سے اگر ہمیں بات کروں نروس کوارڈینیشن کے اندر کیمیکل کوارڈینیشن اور نروس کوارڈینیشن میں بھی نروس کوارڈینیشن تو پورا پلانٹس کا تھا لیکن کیمیکل کوارڈینیشن میں پلانٹس کی کافی ہارمون سے ریلیٹڈ چیزیں آ جاتی تھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور چپٹرز تھے پلانٹس سے ریلیٹڈ جو انہوں نے بلکل ہی کمپریٹلی جو ہے وہ ختم کر دیئے ہیں لیکن اب انہوں نے جو پلانٹس سے ریلیٹڈ یہ جو گرین پورشن آپ کو نظر آرہا ہے بوٹنی میں انکلوڈ ہوں گے کرو مزومem اینڈ ڈین لین انہئیرٹنس kg اب اولین پہلے ہمارے پر مزولوجی میں آتے تھا ہنہوں نے زولوجی کے پجائے پلانٹس کے اندر بوٹنگ بنی اے اب لیمہ ٱا شاملوڈ ہوں مان選نی برشن اے اس کو مو兒 کو ہٹاتے ہیں میتلاح بلکہ آپ نے اسو بوٹنگ کیا ہے تو بولوسٹ کے من unstable چیہ و جی ا resolveditis یہ مجھے ایک عجیب سے لگ رہا ہے کہ مان اسٹ Pilot انہوں نے نام وہی پریویس والا رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اب جو ہے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ بوتنی کے اندر یہ چیپٹر دے دیا کچھ ایکولوجی سے ریلیٹڈ چیپٹرز تھے جس کے اندر ہم انوارمنٹل فیکٹرز کے بارے میں دسکس کرتے تھے لیکن اب یہ چیپٹر کا نیم ہے مجھے یہ بلکل بھی صحیح نہیں لگ رہا پھر بائیو ٹیکنالوجی بائیولوجی اور ہیومن ویل فیئر یہ جانتے ہیں مطلب اس بک کے بوتنی چیپٹر سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ یہ ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس میں نام بھی اس کے تھوڑے سے چینج کرنے چاہیے تھے جب انہوں نے یہ بوتنی کے اندر ڈالے ہیں تو یہ ان کی تھوڑی سی غلطی ہے اور مجھے یہ مطلب بلکل بھی صحیح نہیں لگی ہے چیز پھر اس کے بعد اگر زیولوجی سے بات کریں تو پھر اب یہ پورے کے پورے جو شروع کے آپ کے چیپٹرز ہوں گے یہ سارے کے سارے زیولوجی سے ریلیٹڈ ہوں گے اور ان کے جو کچھ چیپٹرز ہوں گے وہ آپ کے جو ہیں وہ بوتنی سے ریلیٹڈ ہوں گے تو یہ آپ کی بک ہے اور بک کے اندر کافی ڈائیگرامز جو ہیں وہ کلرڈ دیکھ لیجئے انہوں نے کر دی ہیں ٹھیک ہے پندے میں تو بچوں کو مزا آئے گا لیکن وہی بات ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کو آپ چینج کرتے ہیں یہ ضرور کرنا ہوتا ہے اور پروف ریڈ کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں سے ڈیفرنٹ لوگوں سے سجیشنز لینے چاہیے کہ اس اٹ اوکے کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے اب اب اتنے مطلب سندھ کے لیول پہ آپ جو ہے وہ یہ بک کو ایشو کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بک کے نیمز میں چیپٹر نیمز کے اندر تھوڑا سا ایسا ڈیفولٹ نہ کریئٹ ہو اچھا جی پھر اگر میں اب بات کرتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے چیپٹر کا نام رکھا ہے جس میں میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے صحیح نہیں لگا ہے من ان اس انوائرمنٹ تو اب آپ دیکھئے من ان اس انوائرمنٹ کے اندر انہوں نے کیا دیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس چپٹر آ گیا ہے نائنٹین انیمل بیہیوئر اب یہ دیکھیں ہاف بک جو ہے وہ آپ کی زولوجی سے ریلیٹڈ ہو جائے گی ابھی آپ کا جینیٹیکس کا پورشن سٹارٹ ہو گیا یہ بوٹنی سے ریلیٹڈ ہو گیا اس کے اندر انہوں نے کافی ڈائیگرام جو ہے وہ کلرڈ دے دی ہیں لیکن پہلے بھی اسی طرح کا ہی تھا یہ چپٹر یہ ڈی آنے کی راپلیکیشن کا کلرڈ ڈائیگرام دے دی ہے ٹھیک ہے کافی چیزیں انہوں نے چینج کر دی ہیں یہ سٹرکچرز پہلے اس طریقے سے ایڈینین گونین تھائیمین سائٹوسین کے نہیں تھے کلرلی کلرڈ جو ہے یہ دے دی ہیں یہ سیکوئنس جو ہے وہ آپ کے مائنو ایسٹس کے انہوں نے کلرڈ ڈائیگرام میں دے دی ہیں تو جینیٹیکس کے پوائنٹ آف یو سے تو کافی اچھی انہوں نے کر دی ہے کہ کلرڈ دے دی ہے تاکہ بچے جو ہے وہ ایزی ری انڈرسٹین کر سکیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ آپ کا جو ہے وہ جینیٹیکس کا پورا پورشن آ جائے گا مینڈلز کے جتنے بھی لوگوں ہیں دوسرے چیپٹر میں بوٹنی کے جو ہیں وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اب بوٹنی کا سلیبس تو کافی حد تک چینج ہو گیا نا کیونکہ آپ کا جو ہے وہ اوپر کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں جن میں ہافری ہافری بوٹنی کا پورشن ہوتا تھا وہ نہیں ہے اب یہ پورا کا پورا پیپر جو ہے وہ پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا مطلب پیپر پیٹرن تو آلریڈی آز بین چینج ٹھ ٹھیک ہے لیکن پیپر پیٹرن کا مطلب یہ ہے کہ کوشنز جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے اور وہ اب کوشنز جو ہے وہ زیادہ تر ایولوشن میں سے آئیں گے اب دیکھیں ایولوشن جو ہے وہ ہم زیولوجی کے اندر پڑتے تھے پڑتے تھے تو زیولوجی میں کوشنز بنتے تھے اس کے تو اب یہ کوشنز جو ہے وہ آپ کے بوٹنی کے اندر انکلوڈ ہوں گے لماکس تھیوری اور یہ ایجن ایوریتنگ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا آئی ویل ڈسکس دا پیپر آلسو تو میں آپ لوگوں سے جو گیس پیپر ہے یا پیپر پیٹرن ہے جو انہوں نے چینج کیا ہے وہ بھی جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گی اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ انہوں نے مین اینڈ اس انوائرمنٹ رکھا ہے اور اس میں آپ ٹاپکس دیکھئے بائیو جیو کیمیکل سائیکل ہے فلو اف انرجی ہے ایکولوجیکل سکسشن ہے پوپولیشن ڈائنمکس ہے ہیومن انوائرمنٹ ہے اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہوں گے ٹھیک ہے تو اب آپ اس کا انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی نام رکھ سکتے تھے ٹھیک ہے اب مین اینڈ اس انوائرمنٹ تو آپ مین سے تو لگتا نہیں ہے کہ ایٹ اس انکلوڈڈ ان دازولوجی تو آپ اس کا خالی انوائرمنٹ بھی نام رکھ سکتے تھے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساری سکسشن وغیرہ کا ہے پھر یہ ہم پڑھتے تھے بوٹنی کے اندر یہ چپٹرز تو یہ چپٹرز اینڈ کے جو تھے وہ کچھ ایکولوجی کے ان میں تو بوٹنی سے ریلیٹڈ تھا ہی لیکن اب یہ ہولی جو ہے وہ بوٹنی میں انکلوڈ ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی کے اندر یہ ہمارا پورشن جاتا تھا زیادہ تر جو ہے وہ پلانٹ سے ریلیٹڈ والا صرف ٹاپک جو ہے وہ اس کے اندر بوٹنی کے اندر باقی دھی ہیں سویکنسنگ وغیرہ جتنا بھی تھا وہ ہمارے زولوجی کے ٹیچرز پڑھاتے تھے اور ان کے زولوجی کے پیپر کے اندر یہ انکلوڈ ہوتا تھا اب یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے رسٹریکشن انزائمز ان آل یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بوٹنی میں انکلوڈ ہوں گی اور یہ بوٹنی کے پیپر کے اندر آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا الیکٹرو فوریسس ٹیکنیک ان ایچ ان ایوریتنگ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کے زولوجی میں جاتی تھی ٹ ٹیشو کلچر میں ہوتا تھا کہ جب ہم ریپوڈکشن میں ٹیشو کلچر پڑھتے تھے تو ریپوڈکشن میں بھی ٹیشو کلچر آ جاتا تھا تو کبھی بوٹنی میں آ جاتا تھا کبھی زولوجی کے اندر آ جاتا تھا اب یہ اولی جو ہے وہ ہمارے پاس ہی چپٹر رہے گا اور پھر لازت جو ہے وہ آپ کے پاس چپٹر آئے گا بیولوجی انڈ ہیومن ویل فیر اب اس کے اندر بھی آپ کے پاس دیکھیں ہوم گارڈنگ اور رول آف مایکروب وغیرہ تو اور لیٹس ٹیکنیکس ٹو انہانس دہ کروپ یہ تو بوٹنی سے ریلیٹڈ ہے لیکن انیمل ہزبینری بھی جو آ رہا ہے اب وہ آپ کا ہولی جو ہے وہ انیمل ہزبینری شوڈ بھی انکلوڈی کے اندر میں 그걸 خاص بخاص دان plays Uhhum دوسریے petite دور ہے تو وہ کہ co ہمارے پاس ہ��는 کے جنت پانچ پانچ دیں وہ بیک ہے مجھے رہے یہ مقمچں گی جو ہے وہ جای پاس نے اس کے اندر بھی دنگوڈی ، سکر کے اندر سے electrotonیں اس کے اندر کا مقام بدائیں تھی چپٹر بھی اس نے اندرOn PlayStation baru چاہét کرzen اور دی ہومنز یہ ایک مجھے تھوڑا سا ڈراؤبیک لگا ہے اس بک کا باقی تو اوورال سے ہی ہے کافی انہوں نے انہینس کیا ہے hope you like my review اور we will discuss the gas paper also thank you